اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دوستو دوستو آج میں آپ کو ایک بہت زبردست دعا کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات کو ہم جو پا لیں گے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں گھر سے نکلتے وقت کی دعا کی اس کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق اور کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے تو دوستو اس کو ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور خود بھی یاد کریں اور دوستوں کو بھی یاد کروانے والے بن جائیں تو اس کا بہت زبردست فائدہ ہے جب ہم یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر سے بلکہ نکلیں اپنے دفتر سے نکلیں اپنے ادارے سے کام کر کے نکلیں ہمیں یہ دعا احتمام سے پڑھنی چاہیے اور اس کے فائدہ کیا ہے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ چار اعلانات کرتا ہے جی ہاں دوستو چار اعلانات آپ غور سے سنیے گا وہ کتنے زبردست انعامات ہیں تو نمبر ایک تمہاری حفاظت کر دی گئی نمبر ایک تمہاری حفاظت کر دی گئی نمبر دو تمہاری کفالت کر دی گئی نمبر تین تمہیں ہدایت دے دی گئی اور نمبر چار شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا تو دوستو دیکھیں کتنے بڑے بڑے نامات ہیں کہ تمہاری حفاظت کر دی گئی تمہاری کفالت کر دی گئی تمہیں ہدایت دے دی گئی اور شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا تو اس دعا کو ہمیں پورے یقین کے ساتھ پڑھنا چاہئے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ یقین کے بقدر ہوتے ہیں تو ہم جو بھی نیک عمل کریں وہ پورے یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ کریں اور جب ہم یہ دعا پڑھ لیں یعنی بسم اللہ ہی توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ گھر سے نکلتے وقت تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چار عینمات عطا فرما دیئے ہیں اب میری حفاظت بھی ہو چکی ہے اور میری کفالت یعنی دن بھر کے کاموں میں مدد بھی ہو چکی ہے اور میری یعنی کہ مجھے ہدایت بھی مل چکی ہے اور شیطان بھی مجھے دھور چاہ چکا ہے تو جب ہم ان چار یقینوں کے ساتھ اپنے گھر سے اپنے دفتر سے اپنے کام کرنے والی جگہ سے ہم نکلیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت میں اور بڑے بڑے انعامات میں ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو یہ دعا ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے بھائیوں کو بہنوں کو سب کو سکھائیں کیونکہ جتنے لوگوں کو ہم یہ دعا سکھائیں گے یا کوئی بھی نیک عمل پہ ہم لے کر آئیں گے تو ہمارے لئے یقینی طور پر صدقہ جاریہ بن جائے گا اور ہم قبروں میں چلے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے عمال نامے کو کھلا رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان اور کلمے پر زندہ رکھے اور جب ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ ایمان اور کلمے پر خاتمہ نصیب فرمائے اپنا اور سب لوگوں کا اپنے بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو فی امان اللہ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے